بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد نبی الامی وعلا آل محمد نہایتی قبل سادہ اترام قبل سادہ اتشام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج کی اس تراوی میں ہم دو سورتیں مکمل سنیں گے ایک سورہ انفال اور دوسری سورہ توبہ سورہ انفال اور توبہ کے حوالے سے چند باتیں ابتدائی طور پر ذہن میں رکھنا ضروری ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی منازل کے اعتبار سے جو تقسیم ابو دعود کی تیرہ سو تیرانوے رمر حدیث مبارکہ میں سیکھی تھی کہ قرآن کی سات منازل میں کچھ سورتوں کی تقسیم ہے جو صحابہ اکرام کر لیا کرتے تھے وہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ باکرہ آل امران اور نسا یہ ایک منزل تھی اور اس کے بعد پانچ سورتیں دوسری منزل میں شامل تھیں جن کے اندر سورہ مائدہ تھی سورہ انعام تھی سورہ آراف تھی اور اس کے بعد آج کی دو سورتیں سورہ انفال اور سورہ توبہ ہیں گویا کہ آج اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم اپنی دو منازل سات منازل میں سے مکمل کر لیں گے سورہ انفال اور توبہ اب پہلے دس پاروں کے کمبینیشن میں دونوں سورتیں مدنی ہیں اس سے متصل پہلی دونوں سورتیں جو گزری وہ مکی تھی اور اس سے پچھلا پورا ایک سلسلہ تھا جو مدنی سورتوں کا تھا گویا کہ پہلے دس پاروں میں جن میں گیارمہ پارہ بھی شامل ہے سورہ توبہ کے حوالے سے ان میں ساری کی ساری سورتیں مدنی ہیں سوائے دو کے یعنی سورہ انعام اور سورہ آراف اور سورہ فاتحہ دونوں مزاج رکھتی ہے السبع المثانی کی ایک وجہ تصمیعہ یہ ہے کہ وہ مکہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ طیبہ میں بھی نازل ہوئی یہ دو سورتیں اپنے کچھ حوالوں سے اشتراک رکھتی ہیں ایک اشتراک تو یہ ہے کہ جو غزوات النبی تھے ان میں سے تین غزوات کا تذکرہ اس سورہ انفال اور سورہ توبہ کے اندر ہے معروضی سوال یہ دین میں رکھ لیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے جو غزوات فرمائے جن میں آپ نے خود شرکت فرمائی اور اسی مناسبت سے ان کو غزوہ کہا جاتا ہے ان کی تعداد حدیث مبارکہ میں محدثین کے نزدیک انیس بیان کی گئی ہے اور سیرتنگاروں نے غزوات کی تعداد ستائیس بیان کی ہے یہ جو انیس اور ستائیس کا ڈیفرنس ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ایک غزوہ پر نکلے اور درمیان میں کچھ تھوڑا سا تھاکرا دشمن کے ساتھ اگر ہو گیا تو بعض نے اس کو بھی غزوہ شمار کر لیا اور بعض نے اس کو شمار نہیں کیا یوں صحیح بخاری کی حضرت زید بن ارکم والی حدیث مبارکہ کے پیش نظر حضور نے انیس غزوات میں شرکت فرمائی اور سیرتنگاروں کے نزدیک آقا کریم علیہ السلام نے تقریبا ستائیس غزوات میں شرکت فرمائی آج کی دونوں صورتوں میں تین غزوات آپ پڑھ لیں گے جن کی طرف قرآن نے صرف اشارے کیے ہیں باقی ساری ڈیٹیل ہمیں حدیث اور سیرت کی کتابوں میں نظر آتی ہے سب سے پہلا غزوہ غزوہ بدر ہے سورہ انفال میں اس کے حوالے سے بہت سارے اکامات اور تاریخی پیلو اور غزوہ بدر کے جو میدان بدر کے آحوال ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے اللہ کے فضل و کرم کا ذکر ہوا ہے اور مسلمان تھوڑا ہونے کے باوجود جو کفار کے اوپر جو ان سے تین گناہ زائد تھے ان کے اوپر غالب آگئے اس کا تفصیلی تذکرہ ہے جب ہم اگلی صورت میں جائیں گے سورہ توبہ میں تو وہاں پر دو غزوات کا تذکرہ جو ہے وہ بڑی وضاعت کے ساتھ ہے غزوہ ہونین پہ تین آیات ہیں اور اس کے بعد غزوہ تبوک کے اوپر بڑا تفصیلی جو تذکرہ ہے وہ ہے اور اس صورت کے شروع میں بسم اللہ بھی نہیں ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہر صورت کے شروع میں تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے لیکن سورہ توبہ کے شروع میں نہیں ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں بعض کے نزدیک ایک ہی صورت ہیں کیونکہ دونوں میں جو آقامات ہیں وہ مشترک ہیں تو درمیان میں بسم اللہ ذکر ہی نہیں کی گئی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ باکرہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ توبہ جو ہے اس میں مشرقین سے امان اٹھا لی گئی ہے ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے اللہ رسول کی جو حفاظت تھی وہ ان سے اٹھا لی گئی ہے اور بڑا جو آپ سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ مزاج باری تالہ ہے اس صورت میں وہ بڑا سخت ہے اللہ تبارک و تعالی کی جو قدرت ہے اس کی شان جلالت ہے اس کا بڑے واشگاف الفاظ میں اظہار ہوا ہے اور بسم اللہ کے بغیر ہی اس صورت کا جو ہے وہ آغاز ہے تو صورت ایک یا دو ہوں صورت کیوں نہیں ہے اس کے بارے میں بہت ساری مفسرین کی آرہا ہیں لیکن دل کو لگتی بات اور انتہائی آثنٹک بات یہ ہے کہ بسم اللہ اس لیے نہیں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس کی شروع میں بسم اللہ لکھوائی ہی نہیں ہے باقی مفسرین کی توجہات جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں گویا کہ آج کی تراوی میں سورہ انفال اور توبہ ہم دونوں پڑھیں گے سورہ انفال کی آیات پچھتر ہیں اور سورہ توبہ کی آیات جو ہے موان ٹوئنٹی نائن ہے دونوں مدنی ہیں تقریباً آج کی تراوی ہماری دو سو چار آیات مبارکہ پہ مشتمل ہوگی اب اس کے مضامین اگر موٹے موٹے ہم دیکھ لیں سورہ انفال کے تو انفال جو ہے وہ جمع ہے اس کا واحد ہے نفل ایک لفظ ہوتا ہے نفل اور ایک ہوتا ہے نفل تو نفل جو ہے وہ مالِ غنیمت کو کہتے ہیں اور نفل جو ہے لٹرل مینن کے اعتبار سے وہ زائد چیز ہوتی ہے یعنی ہم فرائض پڑھتے ہیں اور فرائض کے ساتھ کچھ نوافل ہیں تو وہ جو نفل ہیں وہ زائد ہیں یعنی اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہیں اور یہ جو مالِ غنیمت ہے یہ بھی زائد کے معنوں میں ہے یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے جو ذہن میں رکھنے والی ہے مالِ غنیمت وہ مال ہے کہ جو دشمن کے خلاف لڑائی کے بعد جو غزوہ کا میدان ہے لڑائی کا وہاں مسلمانوں کو حاصل ہو یہ مالِ غنیمت ہے اور جو لڑے بغیر ملے وہ مالِ فیہ ہوتا ہے تو یہ دو مال مسلمانوں کو میدان سے ملتے ہیں لڑ کر ملے تو وہ مالِ غنیمت ہے لڑے بغیر دشمن بھاگ جائے تو وہ مالِ فیہ ہے اس کی تقسیم کے اپنے آکامات ہیں آقا کریم علیہ السلام کے اوپر یہ جو صورت نازل ہوئی اس کا آغاز ہی بدر کے میدان سے ہو گیا تھا مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ بدر کا جو مارکہ ہے وہ ہوا اور اسی بدن کے میدان میں ہی اس صورت کا نزول شروع ہو گیا وجہ کیا تھی یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان دشمن سے لڑ رہے تھے اور اس وقت ان کو مالِ غنیمت ملا تو پہلی قوموں میں مالِ غنیمت جو ہے اس کے آکامات ایسے نہیں تھے جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے نازل فرمائے تو اسلام نے کچھ اصلاحات کی ہیں پہلی اصلاح یہ ہے کہ اسلام نے غلامی کو بتدریج ختم کیا ہے اور اس میں پنشمنٹ کے طور پر غلاموں کی آزادی لکھی ہے اسلام نے متعدد شادیوں کی بھی اصلاح کی ہے اور انہوں نے باؤنڈ کیا ہے اسلام نے کہ زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں ایک بندہ مومن کتنی شادیاں کر سکتا ہے چار تو اس کے بعد یہ بھی جو انفال ہے مالِ غنیمت اس کے بارے میں بھی اسلام نے اصلاح کی ہے پہلے یہ ہوتا جو آیا لوٹ خسوٹ اور مال عظم لیکن اسلام نے اس کو بڑا کیٹیگرائز کیا اور آقا کریم علیہ السلام کے پاس جو مالِ غنیمت آتا آپ اس کے پانچ حصے فرماتے ایک حصہ خالصت ان اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا اور جو باقی چار حصے ہوتے وہ آپ تقسیم فرما دیتے مجاہدین کے اندر اس کے اندر پھر فقہہ نے ڈیٹیل لکھی ہے کہ وہ مجاہدین کے اندر کیسے تقسیم ہوتی جو پیدل جاتے جو صرف خود ہوتے جن کے پاس تلوار ہوتی نیزہ ہوتا یا کسواری ہوتی تو مختلف درجوں میں ان کے اندر مالِ غنیمت تقسیم ہو جاتا کیونکہ جتنی ان کی شمولیت ہوتی تھی اسی شمولیت کی بنا پر انہیں مالِ غنیمت بھی مل جاتا تھا یہ جو آیات مبارکہ ہیں ان کے بارے میں احادیث ملتی ہیں کہ ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ غزوِ بدر میں انہوں نے مشرقین کے خلاف ڈٹ کر لڑائی کی اور ایک تلوار ان کو پسند آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آذر ہوئے عرض کرتے ہیں حضور مجھے یہ تلوار دے دیجئے تو آپ نے فرمایا کہ مالِ غنیمت پر میرا کوئی جو ہے وہ قبضہ نہیں اور میرا کوئی اختیار نہیں حضرت سعید بن نبی وقاس تو واپس چلے گئے لیکن دل میں بڑی گھٹن محسوس کی اس کے بعد پھر آقا کریم علیہ السلام نے بلا بھیجا کہ جاؤ بلا کے لیاؤ آپ نے پھر خوشخبری دی کہ جب تم نے تلوار مانگی تھی اس وقت میرا قبضہ اور اختیار نہیں تھا اب اللہ نے مجھے اختیار دے دیا ہے اور پھر یہ آیت اتری مابوب آپ سے یہ مالِ غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ مالِ غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے لیکن ساتھ ہی کہہ دیا گیا تمہاری نظر لڑائی کے میدان میں ساز و سمان کیوں پر نہ ہو بلکہ فتح اللہ اللہ سے ڈرو وَأَسْلِحُزَاتَ بَعْنِكُمْ آپس کے تعلقات ایک دوسرے کے ٹھیک رکھو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو تو مسلمانوں کے لیے آج بھی اس کے اندر بہت زیادہ اسباق موجود ہیں یہ اس کا بنیادی سا کچھ تاروف ہے یہ صورت جو ہے اس کی موٹی موٹی تقسیم اگر کریں تو پہلی چھے آیات کے اندر مالِ غنیمت کی حوالے سے مسلمانوں کے رویے کی اصلاح کی گئی ہے جیسے میں نے کوئی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی آیت نمبر ساتھ سے لے کر آیت نمبر اڈتالیس تک کفار کے خلاف جہاد کرنے پر مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالی کی نوازشات کا تذکرہ ہے اور چند تربیتی حقامات ہیں میں نے اس کے لیے ایک الگ فائل بنائی ہے کہ اللہ نے کتنی سارے انعامات کا تذکرہ سورہ انفال میں کیا ہے جو مسلمانوں کی اوپر تھیں اور یہ ساری نوازشات کو اللہ نے لفظِ عز کے ساتھ ذکر فرمایا ہے حمزہ اور زال عز عز کا معنی ہے یاد کریں اس کے بعد ایک فعل معذوف ہے یعنی کہا جا رہا ہے کہ معبوب ذرا یاد کیجئے اور انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کا ترجمہ وین بنے گا معبوب ذرا یاد کریں وہ بھی نوازش ہے معبوب وہ بھی نوازش ہے تو یہ جو عز کا لفظ ہے اس سورہ انفال کے اندر یہ تقریباً تیرہ دفعہ آیا ہے اور جو تربیتی حقامات ہیں وہ اللہ نے یعیو لذینا آمن اسے ذکر فرمائے ہیں تو یہ جو تربیتی حقامات ہیں یہ بیالیس نمبر آیت تک ہیں آیت نمبر ٹوٹل بیالیس آیات کا سیٹ ہے اور آیات اٹھالیس تک بنتی ہیں ان چاس سے ترے سٹھ تک کفار اور منافقین کی مضمت کی گئی ہے اور ان کے خلاف جو حکمت عملی اپنانے کا حکم دیا گیا ہے اس کے اجزائے ترقی بھی بیان کیے گئے ہیں اور اس کے بعد چونسٹھ سے لے کر پچھتر تک آقا کریم علیہ السلام کو سپسلار ہونے کے ناتے چند آقامات سے نوازا گیا ہے کہ معبوب ان ان چیزوں کا آپ میدان جنگ میں بھی اور غزوات میں بھی آپ خیال رکھا کریں آپ لیڈر ہیں آپ سپسلار ہیں آپ اپنی قوم کو لیڈ فرما رہے ہیں اس لیے آپ ان چیزوں کا دیان رکھا کریں اب ذرا اس کی اگلی ڈیٹیل کی طرف آئیں جو بنیادی باتیں تو میں نے ارز کر دی کہ دونوں کا تعلق بڑا گہرا ہے شان نزول بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا غزوات و سرایہ پہ سعی بخاری کی ایک حدیث ذہن میں رکھ لیں کہ محدثین کے نزدیک حضور نے جن غزوات میں شرکت فرمائی ان کی تعداد انیس ہے حدیث ہے سعی بخاری کی تری نائن فور نائن جس کے اندر انیس غزوات کا باقیدہ تذکرہ ہے سیرت نگاروں نے بھی اس کی اوپر بڑا کچھ لکھا اور جو ہے وہ اپنے آقا کریم علیہ السلام کا جو فیضان تھا اس سے وہ مستفید ہوئے امام کوستلانی نے مغازی کی تعداد بھی ستائیس لکھی ہے جن میں سے نو میں باقیدہ سے کتال ہوا جو بدر اہد خندق قریضہ خیبر فتح مکہ حنین تائف اس طرح کے غزوات میں باقیدہ کتال ہوا اور سرایہ کی تعداد ہے جس میں حضور نے شرکت نہیں کی لیکن حضور نے صحابہ کو بھیجائے ان کی تعداد فارٹی سیون ہے جو انہوں نے ذکر کیا امام کوستلانی نے اور کہا جاتا ہے کہ جس لشکر میں مسلمانوں کے پانچ سو بندے ہوتے تھے اس کو سریعہ کہتے تھے پانچ سو سے زائد ہوتے تو اس کو منصر کا نام دیتے آٹھ سو سے زائد ہوتے تو اس کو جیش کہا جاتا چار ہزار سے زائد ہوتے تو اس کو جحفل کہا جاتا بہت بڑے لشکر کو خمیس کے نام سے یاد کرتے آقا کریم علیہ السلام کا جو علم اور جھنڈہ مبارک تھا سیرت نگار لکھتے ہیں خصوصاً الموائب اللہ دنیا میں امام کوستلانی نے لکھا ہے کہ آپ کے جھنڈے کا رنگ سیاہ بھی تھا اور سفید بھی ہوتا تھا اور اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اسلام کا جو کتال کا تصور ہے یہ عام جنگ سے تھوڑا مختلف ہے عام جنگیں آپ نے دیکھی جب سے ہم نے ہوش سمالا تو افغانوار میں اور باقی دنیا میں جہاں جہاں حملے ہوئے خصوصاً مسلم کنٹریز کی اوپر تو وہاں پر ایک چیز بڑی کھل کے سامنے آئی کہ کفار قبضہ کرنا چاہتا ہے مادی وسائل پہ اور اس نے ایسا کیا بھی آپ اراک اور کوئیت کی لڑائی دیکھ لیں باقی دنیا میں جہاں جہاں ہماری نظر جاتی ہے اسلام کا تصور اکتال جو ہے وہ صرف امن کے لیے کہ امن دنیا میں قائم ہو جائے لوگ ایک دوسرے کے گریبان نہ پکڑے اور پیسفل معاشرے میں رہیں اگر تو وہ ڈائیلاگ سے ہو سکتا ہے تو ٹھیک نہیں تو پھر تلوار اٹھا لیں ہجرت کے بعد کی ساری سٹیٹیجی جو ہے وہ سامنے ہے اور اس کے اوپر جو اورنٹیلسٹ ہیں مستشریقین ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اعتراضات کی ہیں آقا کریم علیہ السلام کی ذات کی اوپر تو ویلیم میور جو ہے اس نے لائف آف محمد جو حضور کی ذات کی اوپر ایک کتاب لکھی ہے اس میں اس نے دو چیزوں کو جو ہے وہ بڑے سخت الفاظ میں درائیا ہے کہ قرآن اور حضرت محمد کی جو تلوار ہے ماذا اللہ یہ انسانیت کی سب سے بڑی دشمن ہے یعنی قرآن بھی انسانوں کا دشمن ہے وجہ کیا ہے اس میں کتال کا حکم ہے آج یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے نساب سے جہاد کو نکال دیا گیا ہی جو ہے وہ مزمر ہے اسلام ہمیشہ دو چیزوں سے زندہ رہتا ہے اور رہا بھی ہے اور رہے گا بھی ایک جہاد اور ایک اجتہاد اجتہاد کا دروازہ بھی کبھی باندھ نہیں ہوا اور جہاد کا دروازہ بھی کبھی باندھ نہیں ہوا جہاد فیزیکل جو ہے وہ سٹرگل ہے اور اجتہاد جو ہے وہ منٹلی سٹرگل ہے جیسے فقہاں نے ہمارے نے اجتہاد کیا فقہ انفی شافی مال کی حملی قرآن کی آیات سے مفاہم لوگوں کے سامنے رکھے لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ سے علمی طور پر جو نوجوان نسل کو سن رہے ہیں مجھے تو وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں ڈاکٹر عمیداللہ نے پیغمبر امن جو کتاب ہے ان کی صیرت کی اس حوالے سے انہوں نے ایک تیزیہ کیا ہے کہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان جتنی بھی جنگیں ہوئیں جتنی بھی لڑائیاں ہوئیں ان میں ایٹھ تھرٹی ایٹھ آدمی جو ہیں وہ لکمہ اجل بنے یعنی آٹھ سو اٹیس افراد اور ان میں سے ڈاکٹر عمیداللہ لکھتے ہیں کہ مسلمان شہداء کی تعداد ایک سو باون ہے ون ففٹی ٹو ہے اور جو کفار ہیں غیر مسلم مرے ہیں وہ چھ سو چیاسی ہیں سکس ایٹی سکس ہیں اور اس کا ریزلٹ کیا نکلا ہے ایک تو ہے مسلمانوں کی جو پوزیشن تھی وہ بظاہر کمزور تھی لیکن سٹیٹیجی مسلمانوں کی بڑی مضبوط تھی اس لیے صرف کتنے لوگ شہید ہوتے ہیں ایک سو باون اور جو دشمن ہے ان کے چھ سو اٹھ سٹ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تیزیہ کرتے ہیں کہ اتنے سارے بنوں کے صرف مر جانے کی وجہ سے مسلمانوں کے بھی شہید ہو جانے کی وجہ سے نو لاکھ مربع میل کے علاقے پر امن قائم ہو گیا اتنے سارے لوگوں کی قربانی تو آئی لیکن باقی دنیا میں امن قائم ہو گیا پھر لوگ ایک دوسری کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتے تھے تو اس حوالے سے یہ جو ہماری پوری ایک لائن ہے اس کو آپ ذرا میں درہا دیتا ہوں جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے کہ اس کا لفظ اس صورت میں انفال میں تیرہ دفعہ ہے اور اللہ نے اس سے اپنے انعامات جو ہیں وہ گنوائے ہیں کہ اے مسلمانوں یاد کرو تم تعداد میں تھے ہی کتنے تین سو اور کچھ مشہور تین سو تیرہ ہیں لیکن عربی کے حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ تین سو اور کچھ ہیں جو تین سو تیرہ چودہ سو تیرہ سو کے قریب جو ہے وہ تعداد بتائی جاتی ہے سب سے پہلا اللہ کا احسان جو اللہ نے کیا وہ یہ تھا کہ آیت نمبر سات کے اندر یہ احسان اور اس کا تذکرہ موجود ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اِحْدَتْ تَعِفَتْنِ یہاں پر تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ایک ذہن میں رکھ لیں کہ دو لشکر تھے ایک ابو سفیان کا لشکر شام سے مکہ کی طرف آ رہا تھا جو اپنا تجارت کا سامان لے کے آ رہے تھے وہ بندے تھوڑے تھے تعداد میں سامانے تجارت زیادہ تھا اور چالیس پچاس کے قریب لوگ تھے جو ان کے محافظ تھے تو مسلمان اس لشکر کو لینا چاہتے تھے کہ ہم اقتصادی ناکابندی کر دیں اہل مکہ کی ان کی معیشت ہم تھوڑی سی کمزور کر دیں جیسے آج ہمارے ساتھ لوگ کر رہے ہیں آج دیکھیں کرزیں دیے جاتے ہیں آئی ایم ایف سے وائڈ بینک سے اور پورے مسلم کنٹریز جو ہیں وہ مقروض ہو چکے ہیں میں ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ آٹومین امپائر خلافت عثمانیہ کے زوال کے بہت سارے اسباب میں سے ایک سباب یہ ہے کہ سب سے پہلے انہیں کرزوں کی جو شکنجہ ہے اس کے اندر جکڑا گیا اور آج ہمارا بھی یہی آل ہے تمام مسلم کنٹریز جو ہیں وہ دو باتوں میں ملوث ہو چکے ہیں ایک تو انٹرسٹ میں سود میں اور دوسرا کرزہ جو ہے کفار کا ہم عربوں روپیہ روزانہ کی بنیاد پر ری پے کرتے ہیں جو ہمارا سود پہ صرف جاتا ہے جو کیپیٹل اماؤنٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے تو مسلمانوں نے ابو صوفیان کے لشکر کو دبوچنا چاہا کیونکہ اقتصادی ناکابندی ہو جاتی جتنے وسائل وہ مسلمانوں کے خلاف خرج کرتے تھے وہ مسلمانوں کے قبضے میں بظائر آ جاتے لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ تم چاہتے تھے کہ ہم چھوٹے لشکر کو پکڑیں جس میں تمہارا مالِ غنیمت کے اعتبار سے بھی فائدہ ہوتا اور ویسے بھی تم جلدی اس کو آن لیتے لیکن اللہ فرما رہا ہے میں چاہتا تھا کہ تم ایک بڑے لشکر سے لڑو اس میں بظائر تو فائدہ کوئی نہیں تھا لیکن اتنا فائدہ ضرور تھا کہ تمہارا جو تحکم ہے اور تمہارا جو غلبہ ہے وہ ذنوں پہ سوار ہو جاتا کہ یاد کرو جب تم دو گروہوں میں سے ایک گروہ کو دبوچنا چاہتے تھے لیکن اللہ چاہتا تھا کہ نہیں تم دوسرے کرو اللہ کچھ اور چاہتا تھا اور اللہ نے پھر وہ کر بھی دکھایا بڑا لشکر نو سو پچاس پہ مشتمل ہے اور مسلمان دیکھیں جن کے پاس ستر کی تعداد میں کوئی اونٹھ اور گھوڑے ہیں اور دو چار تلوارے اور زرے ہیں اور دشمن کے اوپر جو تین گناہ ہے اس کے اوپر قابض ہو گئے ہیں اور ان کے اوپر غالب آگئے ہیں آیت نمبر نو کے اندر ایک دوسرے انام کا تذکرہ ہے غزوہ بدر میں جو انام ہوئے وہ یہ تھا مسلمان تھا کیوں ہوئے تھے اور آقا کریم علیہ السلام غزوہ بدر کی رات میں جو پہلی رات تھی اللہ کے حضور گڑا کر دعائیں کر رہے تھے تو یہ آیت نمبر نو میں اللہ نے یاد دہانی فرمائی کہ یاد کرو جب حبیب تم میری بارگاہ میں استغاثہ کر رہے تھے مجھے بار بار پکار رہے تھے وہ جو حضور دعا فرما رہے تھے بدر کی رات کو غزوہ بدر جس دن ہونا تھا اس سے ایک دن پہلے تو وہ بڑی مشہور دعا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ اللہ یہ مٹھی بھر بندے اگر صبح مر گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا یہ جو حدیث ہے یہ حدیث مبارکہ مہدسین نے باقیدہ سے ذکر کی ہے جامع ترمزی کی تین آزار اکاسی نمر حدیث ہے میں عربی اس کی پڑھ دیتا ہوں جو آقا کریم علیہ السلام نے صبح دشمن پر قابض ہونے کے لیے مانگی میں اس لیے یہ عربی پڑھ رہا ہوں کہ ہمیں بھی اب دشمن پر فتح چاہیے ہمارا دشمن بھی مادی اعتبار سے اور بہت سارے حوالوں سے متین بھی ہو چکا ہے اور کچھ ہمارے اپنے لوگ بھی غیروں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں تو آپ اس دعا کو سن کے اس پہ آمین کہیں جو حضور نے بدر کی رات کو دعا مانگی تھی اللہما انجز لی ما وعتنی اللہما آتنی ما وعتنی اللہما ان تہلک حاضح الاسحابہ من اہل الاسلام لا توبد فی الارد اے اللہ اے میرے رب مجھ سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا فرما اور مجھے فتح اطا فرما ورنہ کل یہ مٹھی بھر جو لوگ ہیں یہ اگر چلے گئے دنیا سے تو پھر ترہ نام لینے والا کوئی نہ ہوگا یہ آقا کریم علیہ السلام کی دعا تھی اور اس کا تذکرہ سورہ انفال کی آیت نمبر نو کے اندر یہ بھی اللہ کا انام ہے معبوب دو لشکروں میں سے ایک لشکر کو تمہاری قوم لینا چاہتی تھی میں کچھ اور چاہتا تھا میں نے پھر ان کو فتح بھی دے دی معبوب اپنی دعا کو یاد کرو تم کتنی گرگڑا کر دعا کر رہے تھے اور ہم نے پھر معبوب آپ کو فتح بھی دے دی تیسرا جو انام ہے وہ گیارہ نمبر آیت مبارکہ کے اندر ہے مسلمان تھگ گئے بدر کے میدان تک بارش کوئی نہ ہوئی وضو کے لیے پانی نہیں تھا طہارت کے لیے پانی نہیں تھا پینے کے لیے پانی نہیں تھا تو یہاں ایک اور انام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر ہم نے جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے نیند مسلط کر دی اور آسمان سے بارش نازل فرما دی تاکہ تمہاری طہارت کا انتظام ہو جائے تمہیں جو تمہارے دل ہم نے مضبوط کر دی اور تمہیں ثابت قدمی دے دی یہ سارے الفاظ وہ ہیں جو میں قرآن کے مفہوم بیان کر رہا ہوں اللہ نے تمہیں ثابت قدم جو ہے وہ کر دیا اس کے بعد پھر فرشتے آئے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تو یہاں پر ایک بات یہ نوٹ فرما لیں فرشتے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے ہماری تفسیر کی کتابوں میں عموماً یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ فرشتے باقیدت علواریں لے کر لڑ رہے تھے نہیں فرشتوں کے اگر لڑنے کی بات ہوتی تو ایک فرشتہ ہی پوری کائنات کو اللہ کے حکم سے پلٹ کرنے کے لیے کافی تھا لیکن یہاں ایک مثال دی گئی ہے کہ ہزاروں میں نے فرشتے بھیجے تاکہ مسلمانوں کے جو دل ہیں وہ مضبوط ہو جائیں تو یہ بات اچھے طریقے سے ذہن میں رکھ لیں کہ فرشتوں کا جو نزول ہے وہ لڑائی کے لیے نہیں تھا اللہ نے مسلمانوں کو اتنا جذبہ ایمان اور جذبہ جہاد جو ہے اسے سرفراد فرمایا تھا تو آیت نمبر بارہ میں فرشتوں کی آمد کا تذکرہ ہے آیت نمبر چھبیس میں اذ وذکرو سے اللہ کی نعمت یاد دلائی جا رہی ہے کہ جب تم تھوڑے تھے اللہ نے پھر بھی تمہیں غلبہ دے دیا پھر اس میٹنگ کا تذکرہ ہے جو ہجرت کی رات کو میٹنگ ہوئی تھی دارون ندوہ میں سارے اہل مکہ کافر اکٹھے ہوئے انہوں نے دو تین آراء کی کہ یاتو ماذ اللہ قرآن کے الفاظ یہ ہیں آیت نمبر 30 ہے مابوب کفار کے جو مکر تھے وہ یہ تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا ماذا اللہ آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں تو مابوب ہم نے تو ان کا جو مکر تھا اس کے اوپر پانی پھیر دی ہماری جو تدبیر ہے وہ تو ان کے مکر کے اوپر بڑی خالب ہے یہ اللہ کا تذکرہ ہے پھر قرآن کو وہ کتاب نہیں مانتے تھے اللہ کی تو اللہ فرما رہا ہے مابوب ہم نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اسی لیے تو آپ کی بارگاہ میں صدیق و عمر اور عثمان و علی جیسے لوگ آ کے بیٹھ کے تو یہ اللہ کا ایک نام ہے جس کا تذکرہ آیت نمبر 31 میں آیت نمبر 32 میں ابو جاہل کہتا تھا کہ جی ٹھیک ہے محمد جس آزاب کا تم ہمیں جس سے ڈراتے ہو وہ پھر لے آو آسمان سے بارش آجائے کو پتھروں کی اگر آنی ہے تو تو اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ مابوب ذرا یہ بھی تو یاد کریں کہ مانگتے ہی تھی آپ کی قوم اور جن کی طرف آپ نبی بنا کر بھیجے گئے کہ آجائے آزاب بارش کا جو پتھروں کا جو ہمارے اوپر آنا ہے لیکن مابوب ہم نے آپ کے وجود کو باعث برکت بنا دیا آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے غلاموں کی ایمان کی جو بلندی ہے اس کی مناسبت سے ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش نازل لیں کی اس آیت کی جو تصدیق ہے تائید ہے وہ ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے ایک بات اور نوٹ فرمالیں یہاں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا مجھے اللہ نے دو انامات دی ہیں پہلا انام یہ ہے کہ میں جب موجود ہوں تو اللہ میری عمد پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا اور جب میں اس دنیا سے پردہ فرما جاؤں اور حیات زاہری سے میں حیات دائمی کی طرف عبدی کی طرف چلا جاؤں تو وہاں پھر پھر بھی میری عمد کی اوپر ایک انام ہے اور وہ انام میں آپ کی توجہ اس پر زیادہ چاہتا ہوں وہ انام کیا ہے اللہ اپنے حبیب کی عمد کو عذاب نہیں دے گا اگر وہ توبہ اور استغفار کرتے رہے تو حضور کے موجود کی بھی باعث برکت حضور کا جو پردہ فرمانا ہے وہ بھی باعث برکت اور حضور نے استغفار کی تعلیم دی اگر آپ استغفار کرنا چاہیں تو سب سے آسان ترین جو لفظ ہے استغفار کا وہ کیا ہے استغفراللہ واتوبوئلے یہ دو احادیث ہیں بخاری کی انہی سے ہمارے کلمے بزرگوں نے بنا لی یہ پہلا کلمہ دوسرا کلمہ تیسرا چوتھا پانچوہ چھٹا یہ کلمے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ واقعی یہ کلمے منو آن ایز اٹیز قرآن یا حدیث سے ثابت ہے یہ جب ہم سے پہلی نسل جو تھی زیادہ آپ جانتے ہیں تعلیم عام نہیں تھی تو شعور آج بھی عام نہیں ہے ڈگرییاں بڑھ گئی ہیں تو بزرگوں نے مسنون اذکار سے لوگوں کو اٹیچ رکھنے کے لیے کچھ کلمے بنا دیئے تھے پہلا کلمہ تیئے دوسرا کلمہ شہادت تمجید توحید استغفار رد کفر تو وہ لوگ بہانے بہانے سے ذکر کر دیا کرتے تھے تو پانچوہ کلمہ پورے قرآن و سنت کا خلاصہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پانچوہ کلمہ حضور نے فرمایا کہ یہ پانچوہ ہے یوں ہی پڑھو لیکن آپ اس کو سمرائز کر کے یوں پڑھ سکتے ہیں کیسے باقی کو بڑا پڑھتا ہے تو وہ بھی پڑھے کوئی مسئلہ نہیں وہ اللہ کا کلمہ ہے اللہ کا نام ہے جو لے لیا جاتا ہے اور پھر جو منظر کشی کی گئی ہے دونوں گروہوں کی اس کے حوالے سے بڑا تفصیلی تذکرہ ہے پھر آقا کریم علیہ السلام کو بدر سے ایک دن پہلے خواب میں اپنا دشمن تھوڑا کر کے دکھایا گیا مسلمانوں کو بھی تھوڑا کر کے دکھائے گا مسلمانوں کے جذبے اور بلاند ہو گئے کہ یہ دشمن تو ہمارا بہت تھوڑا ہے تو اللہ نے یوں ذہن سادی فرما دی اپنے حبیب کریم کے توسط سے اپنے حبیب کے غلاموں کی پھر منافقین یہاں پر ان کا تذکرہ ہے آیت نمبر انچاس کے اندر تو یہ عز کے ساتھ اللہ نے کتنے انعامات گنوائے ہیں تیرہ جو میں نے چھوٹے چھوٹے سکپ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں باقی آپ ذرا خود ان کو دیکھیں گے اگر کوئی صورت پڑھنے کا موقع ملے تو باقی جو کتال کا تصور ہے وہ آیت نمبر 39 کے اندر واضح ہو رہا ہے وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَقُونَا فِتْنَا مابوب آپ کتال کریں دشمن سے لڑیں تلوار اٹھائیں لیکن صرف مقصد یہ ہو کہ لا تکونا فتنہ فتنہ باقی نہ رہے فتنہ جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی یعنی اسلام نے تلوار گردنے مارنے کے لیے نہیں اٹھائی اسلام نے تلوار فتنے کو ختم کرنے کے لیے اٹھائی ہے کیوں کہ آپ کی موجودگی میں بیٹھے ہوئے اگر سامپ آپ کے قریب آنے لگ پڑا ہے تو آپ اس کو پکڑ کے گود میں نہیں بٹھائیں گے بلکہ آپ سامپ کو ماریں گے تاکہ آپ فتنے میں مبتلا نہ ہو اب ذرا آ جائیں دوسرے فیض کی طرف جو یا ایو اللہ زینا آمنوں سے ہے اب اللہ نے اس کے اندر چھے دفعہ مومنوں کو خطاب فرمایا ہے سب سے پہلا خطاب آیت نمبر 15 میں ہے یا ایو اللہ زینا آمنوں اے ایمان والوں جب کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو پیٹھ نہ پھیرا کرو یہ بات نوٹ فرما لیں دشمن کے مقابلے میں بھاگ جانا پیٹھ دکھا جانا یہ گناہ کبیرہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے سات گناہوں میں شمار کیا ہے یہاں حدیث مبارکہ ہے سعی بخاری کی 6857 اس کے اندر حضور نے سات کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کی ہے سب سے پہلا گناہ شرک ہے جو کبیرہ گناہ ہے جادو کرنا کبیرہ گناہ ہے قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے سود کھانا کبیرہ گناہ ہے سود دینا کبیرہ گناہ ہے یتیم کا مال کھانا تو مت لگانا اور میدان جنگ سے بھاگ جانا یہ سارے کیا ہیں کبیرہ گناہ ہے یہ تو حدیث میں ساتھ ہیں باقی اللہ نے جس کام کی اوپر بھی وعید نازل فرمائی ہے کہ مومنوں باز آ جاؤ باز آ جاؤ نہ کرو وہ سب گناہ کبیرہ ہیں جوٹ گناہ کبیرہ ہے یہ سب گناہ کبیرہ ہیں لیکن بہرحال اس حدیث میں یہ سات باتیں موجود ہیں اور پھر جو یا یو لذین آمنو کا قرآنی بیان ہے اس میں آیت نمبر بیس میں ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرو آیت نمبر چوبیس کے اندر پھر یا یو لذین آمنو ہے اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراں حاضر ہو جائے کرو آیت نمبر ستائیس کے اندر پھر یا یو لذین آمنو ہے اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو اب ہم امانت کو بڑا محدود کر لیتے ہیں کہ کسی نے سو پچاس میرے پاس رکھوایا تو امانت ہے نہیں میرے رابع نے مجھے جو صلاحیتیں دیں ہیں مجھے جو جسم دیا ہے غور و فکر کی صلاحیتیں دیں ہیں یہ بھی میرے پاس کیا ہے امانت ہے ان کو میں ٹھیک یوٹرلائز کروں تو میں امین ہوں اگر میں ٹھیک یوٹرلائز نہ کروں تو میں امین نہیں ہوں میں ان کے اندر خیانت کر رہا ہوں تو اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو امانت میں خیانت نہ کرو اور اس کے بعد آیت نمبر انتیس کے اندر اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو وہ تمہیں کفار سے الگ اور ممتاز کر دے گا اور تمہارے صغیرہ گناہوں کو مٹا دے گا بڑی پیاری بات ہے کہ تمہارا اللہ سے ڈرنا ہی تمہارے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے کبیرہ گناہ کے لیے توبہ چاہیے چھوٹے گناہ اللہ اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے ایمان فرما دیتا ہے اس کے بعد آیت نمبر پینتالیس میں فرمایا اے ایمان والو جب تمہارا مخالف فوج سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو یہ یایو لذین آمنو کا قرآنی بیان ہے اس کے بعد یوں مطلب ٹوٹل قرآن مجید میں اللہ نے کتنی دفعہ یایو لذین آمنو فرمایا چھے دفعہ اور عذر کا تذکرہ اللہ نے کتنی دفعہ فرمایا تیرہ دفعہ یہاں پر پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ نے دشمن کے مقابلے میں خوب تیار رہا کرو وہ جو تیاری ہے وہ کیسی ہو مادی اعتبار سے تیاری ہونی چاہیے توقع یہ نہیں کہ دشمن کے پاس ایٹم بام ہے تو تم کلمہ درود پڑھتے ہوئے کہو کہ میں جیت جاؤں گا اللہ فرما رہے ہیں نہیں تیاری گھوڑے شوڑے تیار رکھو مادی تیاری رکھو اسکری تیاری رکھو وظائف پہ بھی تمہارا اعتماد ہونا چاہیے اللہ رسول کا ذکر کرتے رہو یہ بھی تمہیں فتح دے دے گا لیکن اس سے پہلے بندوق یا پسٹرل تلوار ہونا ساتھ وہ بھی ضروری ہے قیدیوں کا تذکرہ ہے کہ قیدیوں کے ساتھ کیا کیا گیا یہ ذرا آپ خود پڑھ لیں لیکن ایک اور بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کفر جو ہے وہ ایک ہی ملت ہے وہ آپس میں سو بھی دشمن ہو تو کافر مسلمانوں کے مقابلے میں آپ کو ہمیشہ اکٹھا نظر آئے گا یہ قرآن کی بڑی واضح سٹیٹمنٹ ہے وَالَّذِنَا كَافَرُوا بَادُهُمْ أَوْلِيَاوْ بَاد آیت نمبر 73 ہے کہ کافر ہمیشہ کافر کا دوست ہوتا ہے کافر کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا صحابہ اکرام کی اللہ نے کٹیگرائزیشن بیان فرمائی ہے وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے حجرت کی جنہوں نے جہاد کیا یہ اور جنہوں نے حجرت نہیں کی وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے تو صحابہ اکرام کے بھی مراتے ہوئے اس کے بعد سورہ توبہ بھی ہم آج ہی پڑھیں گے سورہ انفال کی 75 آیات تھیں اور سورہ توبہ کی 129 آیات ہیں دونوں ہی مدنی صورتیں ہیں اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے میں نے وہ بات عرض کر دی کہ بسم اللہ کیوں نہیں ہے یہاں پر حرمت والے مہینوں کا تذکرہ ہے کہ حرمت والے مہینے جو ہیں وہ چار ہیں ایک زیقادہ، زلجہ، محرم اور ایک رجب حرمت کا مانا یہ ہے کہ مشرقین حضور کی آمد سے پہلے بھی اور کفار ان مہینوں میں لڑائی نہیں کرتے تھیں ویسے وہ جنگ جو تھے ان کا کامی جنگ کرنا تھا ان کی فطرت میں یہ باتیں تھیں آپ عربوں کے نام پڑھیں تو عربوں کے نام آپ کو نظر آئیں گے کلاب کلاب کلب سے نکلائے کلب کمانا کتہ ہے تو پوچھا گیا حضور کے آباؤ عیدہ سے کہ یہ نام ایسے کیوں رکھتے ہیں آپ نے فرمایا ہمارے نام دشمنوں کے لیے ہوتے ہیں اسی طرح بہت سارے عربی نام جن کو ہم بڑا مقدس جانتے ہیں وہ شخصیات کی وجہ سے مقدس ہیں کیونکہ وہ شخصیات کے نام تھے لیکن آپ اگر اس کے لیٹرل میننگ دیکھیں تو وہ دشمن کے اعتبار سے تھے میں اب ان ناموں میں نہیں جاتا میں نے صرف ایک آپ کی خدمن میں پیش کر دیا کہ کلاب مرہ مرہ کمانا ہے کڑوا ہونا یہ جو تمبہ ہے اس کو بھی عربی میں انتہائی کڑوا ہوتا ہے مرہ کمانا کڑوا ہونا ہے تو یہ دشمن کے لیے نام تھے تو چار مہینوں میں کافر اور مشرق بھی لڑائی نہیں کرتے تھے ان میں وہ اپنے اور چیزیں جو ہیں مذہبی ایوٹس جو ہیں وہ کرتے تھے مسلمانوں کو یہاں ترغیب جہاد جو ہے وہ دلائی گئی ہے ایک بات اور نوٹ فرمالیں کہ سورہ توبہ کے اندر آپ کو سمجھنے کے لیے دو غزوات کا مطالعہ ضروری ہے ایک غزوہ ہنین اور ایک غزوہ تبوک غزوہ تبوک وہ ہے جس کے اندر حضرت صدیقی اکبر نے بہت کچھ سب کچھ اللہ کی حبیب کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور حضرت عثمانِ غنی نے تین سو کے قریب اونٹھ اور گھوڑے جو ہیں لدے لدائے وہ پیش کر دیئے آقا کریم علیہ السلام یہ سورت جو اتری ہے یہ آخری سورت ہے قرآن کی سورہ توبہ آیت آخری نہیں سورت آخری ہے اور اس کی چھتیس سنتیس آیات جو ہیں وہ جب حضرت ابوبکر صدیق پہلے امیر حج بنا کے بھیجے گئے تو اس کے اندر جتنی ہدایات ہیں وہ حضرت علی المرتضاء کے تھرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر تک پہنچائیں حضرت ابوبکر نے جب حضرت علی کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما تو پوچھا کہ علی امیر بن کے آئے ہو یا پیغام لے کے آئے ہو تو آپ نے عرض کیا کہ حضور آپ ہی حج کی امیر ہیں میں آپ کو حضور کا پیغام سنانے آیا ہو تو سورہ توبہ کی پہلی چھتیس آیات جو ہیں یہ تقریباً پڑھ کے سنا دی گئیں جن کا لبے لباب یہ ہے اے ایمان والو مشرق نجس ہیں یہ ناپاک ہیں یہ مسجد حرام کے قریب اس سال کے بعد نہیں آسکتے تو پہلے سال حضور نے حج نہیں کیا حضرت ابوبکر صدیق کی میت اور امامت میں حج ہوا تو اس کے بعد مشرقین کے داخلے پہ پابندی لگئی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال حج کیا دس اجری میں اور حضور کی زندگی کا یہ پہلا اور آخری حج تھا تو یہاں پر اہلے کتاب کی جو بری آدات ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو مشرقین ہیں ان کے حوالے سے ان کے پردے فاش کیے گئے ہیں اس کی آیت نمبر پچیس اور چھبیس میں غزوہ ہنین کا تذکرہ ہے کہ غزوہ ہنین میں اصل کچھ لوگوں نے اپنی تعداد کے اوپر فخر کیا تھا بارہ ہزار کا لشکر حضور لے کر نکلے تھے ہنین کے لیے جن میں سے دس ہزار بول تھے جو فتح مکہ میں حضور کے ساتھ گئے تھے مدینہ سے مکہ اور دو ہزار پھر جو نیوب مسلم تھے وہاں پر وہ حضور کے ساتھ تھے تو بارہ ہزار کا لشکر تھا تو مسلمان سوچ رہے تھے اتنا لشکر تو کبھی بھی نہیں آیا اب اللہ ہمیں فتح دے گا تو یہ جو تھوڑا سا اترانہ تھا اکڑ تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بظاہر تھوڑا سا شکست میں بدلا دشمن چڑھ دوڑا ہنین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چند صحابہ کے ساتھ ایک جگہ پہ رہ گئے اس اہلِ بیت کے جو صحابہِ کرام ہیں وہ آپ کے ساتھ تھے تو یوں اللہ نے فرمایا کہ تعداد کی کسرت تمہیں فتح نہیں دیتی فتح تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی توفیق ہی دیتا ہے اللہ کی ذات پہ اپنا پروسہ رکھو یہاں پر جو یہودیوں عیسائیوں کے مولوی تھے ان کی باتیں کی گئی ہیں اور یہ ہمارے جو اسلام میں میرے جیسے لوگ ہیں جو ممر پر بیٹھتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی جو ہے وہ رہنما آیت ہے آیت نمبر چونتیس ہے کہ اے ایمان والوں یہودیوں اور عیسائیوں کے جو عالم ہیں وہ کیوں نہیں ٹھیک بات بتاتے اپنے ماننے والوں کو اور کیوں جو ہیں وہ حرام کی طرف مائل ہوتے ہیں اور جو لوگ سونا چاندی جو ہے وہ اس کو زخیرہ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں قربان نہیں کرتے تو قیامت والے دن اسی سونے چاندی سے ان کے جسم کو داغھا جائے گا یہ سارے قرآن کے الفاظ ہیں ان کی جو ہے وہ پیلو اور ان کے جو پشتے ہیں ان کے جو چہرے ہیں یہ ان سے داغے جائیں گے یہاں پر ایک اور بات ہے سال کے مہینے بارہ ہوتے ہیں یہ سورہ توبہ کے اندر تذکرہ ہے آیت نمبر چھتیس کے اندر جیسے آج عیسائیت میں جنوری فروری ہیں اور اسلام میں محرم سفر ربیو لور ربیو ثانی ہیں تو سال کے بارہ مہینے کب سے ہیں یوم خلق السماوات والا جس دن اللہ نے زمین و آسمان بنائے اور کافر یہ کرتے تھے مشرق کہ حاج اپنے ڈیو ٹائم پہ نہیں کرتے تھے وہ محرم کو حرمت والے مہینے کے بجائے کہتے تھے محرم یہ نہیں محرم بعد میں آئے گا بھی ہم نے اور لڑائی کرنی ہے حضور نے پہلا حاج اس لیے بھی نہیں کیا کہ حاج اپنے ڈیو ٹائم کے اوپر نہیں تھا یہیں پر صدیق اکبر کی جان نساری کا تذکرہ ہے وہ غار سور کا تذکرہ ہے جہاں پر حضرت عبقر صدیق اور آقا کریم علیہ السلام گئے ثانی یسنین ازوہما فی الغار کی بات جو ہے وہ اسی جگہ پر ہے اس میں پھر سورہ جو توبہ ہے اس میں چار پانچ گروہوں کا تذکرہ ہے یہ صرف دعوت مطالعہ ہے میں تو بیان نہیں کر پاؤں گا جتنا ٹائم باقی رہ گیا ہے کہ غزوہ تبوک جو ہوا تھا اس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو منافق تھے اور حضور کے ساتھ نہیں گئے ان کو منافقین کہتے ہیں جو حضور کے ساتھ گئے ان کو مجاہدین کہتے ہیں جو پیچھے رہ گئے ان کو متخلفین کہتے ہیں اور پھر جو چاہتے ہوئے بھی نہیں جا سکے بوڑے اور کچھ ایسے لوگ ان کو بقائین کہتے ہیں کہ یہ رونے والے تھے اور کچھ لوگ صحابہ پھر وہ تھے کہ جو اپنی مال مویشی میں اور دنیا داری میں مصروف ہونے کی وجہ سے ساتھ نہیں جا سکے لیکن اللہ نے ان کی باقیدہ سے توبہ قبول فرمائی اور اللہ نے فرمایا معبوب تین لوگ کعب بن مالک اور اسد بن زرارہ اور ایک ربی تھے ان تینوں کی ان تینوں کی اللہ تعالیٰ نے جو توبہ ہے اس کو پھر قبول فرما لیا یہ آیت نمہ غالباً ایک سو اٹھارہ کے اندر یہ بات یہ بڑی تفصیل سے موجود ہے ایک اور بات آپ ذہن نشین فرما لیں ہم مسلمانوں کا جنازہ پڑھتے ہیں کافر مشرق اور منافق کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا یہ ایک لیگل ورسز ہے موکم آیت ہے وَلَا تُسَلِّعَ لَا حَدِ مِنْهُمَا تَعْبَدَ مَعْبُوب منافق اور مشرق کی قبر پر کھڑے نہ ہوں ان کا جنازہ بھی نہ پڑھیں مسلمان کا جنازہ پڑھا جائے گا اور اس کی قبر کی اوپر کھڑے بھی ہوا جائے گا یہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں آپ کی لیگل ورسز اور لیگل آیات میں سے ہیں جن کا یاد کرنا جو ہے وہ ہر ایک مسلمان کے اوپر بڑا ضروری ہے اس لیے یہ جو جنازہ ہے ہمارا وہ بھی سورہ توبہ سے ثابت ہے اس کا پڑھنا پڑھانا اپنی جگہ پر ہے ہم مسلمان تو لڑ پڑے ہیں کہ جنازہ کے بعد دعا بھی ہونی چاہیے یا نہیں تو جنازہ کے اندر ہی دعایں ساری پڑھ لیں تو میرا خیال ہے کام پھر بھی ہو جائے گا تو باقی کو بعد میں بھی پڑھ لیں فرض واجب سمجھے بغیر تو اس میں بھی کبہت کوئی نہیں تو یہ جو ہے جنازہ والی آیت اس کو ذرا نوٹ فرما لیں سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو تین اس کے اندر جنازہ کا حکم ہے کہ معبوب ان کے مال آپ لے لیں صدقہ اگر کو دینا چاہے تو اور وصل لے علیہم ان کا جنازہ بھی آپ پڑھ لیا کریں یوں مسلمان جنازہ پڑھتے ہیں منافقین کی مسجد زرار کا تذکرہ ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گرانے کا حکم دے دیا وہی تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی اور جو پیچھے رہ جانے والے لوگ تھے ان کی توبہ قبول کر لی وَعَلَى السَّلَا سَلَا سَتِ اللَّذِينَ خُلِّ فُوتِينَ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے قاب بن مالک مرارہ بن ربی اور حلال بن عمیہ ان کی توبہ اللہ نے قبول فرما لی یہ نہیں کہ کوئی کل نبی کے صحابہ پر جو ہے وہ انگلی نہ اٹھائے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا یہ نہیں جا سکے یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ حکمت تھی آقا کریم علیہ السلام کی جو شان ہے آپ کا ایک عمومی اور خصوصی تعلق ہے وہ اس کی آخری آیت میں بیان ہوا ہے لَقَدْ جَعَاكُمْ رَسُولُمْ مِنَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَانِتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُومِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمُ ایک وظیفہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُ رَبُّ الْأَرْشِلْ عَزِيمُ تو الحمدلللہ آج آپ اس قرآن کو کہیں سے دیکھیں گے تو دو منزلیں ہماری مکمل ہو گئیں ہیں قرآن کی منازل ٹروٹل کتنی ہیں ان میں سے دو منزلیں الحمدللہ مکمل ہو گئیں پہلی منزل سورہ فاتحہ کے بعد تین صورتیں تھیں اور اس کے بعد اگلی منزل پانچ صورتیں تھیں اب جو کل سے ہم شروع کریں گے وہ کتنی صورتیں ہوں گی وہ سات صورتیں انشاءاللہ ہوں گی اور یہ اب آگے جو کمبینیشن ہوگا یہ مکی صورتوں کا کمبینیشن ہے پہلے دس پاروں میں ساری صورتیں مدنی سوائے دو کے اگلے جو دس پارے ہیں ان میں ساری صورتیں مکی سوائے تین کے تو انشاءاللہ یہ اپنے وقت پہ آتی رہیں گی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا شغف اور مصروفیت جو ہے اس کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نور قرآن سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائے وَمَا عَلَيَّا الْبَلَا